موسیقی بڑھ رہی مذہبی نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے ملک کے آٹھ سو شہروں میں ایک ساتھ نکلا جمعیت علماء ہندہ کا امن مارچ بڑی تعداد میں شامل رہے ہندو مسلم دلت کرسچن بھائی ڈلی کے جنتر منتر پر قاری عثمان منصور پوری نے کی قیادت اور مہراشت کے پونہ میں حضرت مولانا محمود مدنی نے امن مارچ کی قیادت کی ملک میں بڑھ رہی ہیوانیت اور دردنگی موگ لنچن بیف اور جانور کے نام پر انسانوں کا خون تانی سے زیادہ سستا ہو گیا پھر قپرستی ایسی بڑی کے ملک تقسیم کی طرف بڑھ گیا اور چند شیطانوں نے اقلیت کو خاص طور سے مسلمان اور دلیتوں کو نشانہ بنانا شروع کیا نفرتوں کا ماحول بنانے کی پوری کوشش کی وہ لوگ جنہوں نے کبھی سگی ماں کی سیوہ اور اس کی رکشنہ کی وہ گاہ ماتا کی رکشہ کے نام پر غنہ گردی اور قتل و گارتگری کا ننگا ناچ کر رہے ہیں ان حرکتوں کی وجہ سے ہمارا وطن عزیز ہندوستان پوری دنیا میں بدنام اور داغدار ہو گیا انسانیت دم توڑنے لگی تو پھر اللہ رب العزت نے ملک کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں امن و امان اخوت و محبت اکتہ اور شانتی پریمیوں کو اکھتہ کیا جنہوں نے دلی سے لے کر ملک کی گلی تک ان قاتلوں ظالموں اور جھوٹے گورکشکوں کے خلاف آواز بلند کی جمعیت علماء جو ملک کی آزادی کے اولین سپاہیوں کی جماعت ہے جس نے انقلاب زندہ بات اور انگریز و ہندوستان چھوڑوں کے ناروں کے ساتھ اپنے ہزاروں علماءوں کی جانوں کی قربانیاں پیش کی اور وطن کو آزاد کروا کر سجایا سوارا آج پھر جمعیت علماء نے ملک کی بگرتی صورتحال کو دیکھ کر نفرتوں کے اس پھیلتے زہر کو دیکھ کر دشمنیوں اور قتل و گارتگری کے اس منگے دانچ کو دیکھ کر جمعیت علماء نے پورے ملک میں امن مارچ کے نام پر اس ملک اور مانتہ کے تحفظ کے فکر کی اور امن مارچ کے نام پر ایک بہترین قدم بڑھا کر گویا کے ملک اور مانتہ پر احسان کر دیا جمعیت علماء آج پیار محبت بھائی چارہ زندہ باد اور فرقہ پرستی سمپردائکتہ مرد آباد ہندو مسلم سیکھ عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی دھرم کے نام پر گھنڈا گردی نہیں چلے گی نہیں چلے گی نفرت مٹاؤ دیش بچاؤ بھید بھاؤ مٹانا ہے بھارت کو بچانا ہے جمعیت علماء کا ایک ہی نعرہ ہم کو ہمارا دیش ہے پیارا ایسے پیارے پیارے نعرے اور مشن کو چلا کر ملک اور انسانیت کی حفاظت کے لیے ایک قدم بڑھایا